بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب جمعیدہ سب حیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت حیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے انجیر کے فائدے کے بارے میں اور ہم اس کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کی غزائیت کیا کیا ہے تو انجیر میں چپائے جاتا ہے کیلشیم بہت زیادہ کیلشیم ہے انجیر میں فارس فورس ہے مگنیشیم ہے پوٹاشیم ہے کوپر ہے اور اس میں جو ہوتا ہے وائٹمن اے وائٹمن بی ون وائٹمن بی ٹو وائٹمن سی وائٹمن کے اور بہت سے منرلز ہوتے ہیں اس میں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں اور اس میں وافر مقدار میں پائے جاتا ہے فائبر جو ہمارے سٹمک کے لیے بہت اچھا ویڈ کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو انجیر بہت فائدی مند ہے ہماری ہیلتھ کے لیے کیونکہ اس میں بہت سے منرلز ہیں وائٹومنز ہیں اس میں پروٹین ہیں وافر مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈز ہیں اچھا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انجیر کے استعمال سے ہمارا ویٹ کیوں کام ہوتا ہے اور کس طرح سے کام ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے انجیر کا استعمال کریں گے ہمارا ویٹ کام ہو جائے تو پہلے بتاتی ہوں میں آپ کو ہمارا ویٹ کام کیوں ہوتا ہے انجیر کے استعمال سے ہمارا ویٹ اس لئے کام ہوتا ہے کیونکہ انجیر میں ہوتی ہے گیلشیم فارس فورس میگنیشیم پوٹاشیم اور کوپر جب اس کی ان سب کی مجودگی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو میٹابولیزم ہے وہ انکریز ہوتا ہے ہمارا میٹابولیزم بڑھنا شروع جاتا ہے تو جب ہمارا میٹابولیزم انکریز ہوگا میٹابولیزم کا عمل تیز ہوگا ہمارے جسم میں اس سے ہمارا ویٹ لوز ہونا شوچے گا اور ہماری بوڈی سلم ہوئے گی ٹھیک ہے آپ کو موٹا نہیں ہونے دیتے کیونکہ آپ دیکھو کہ کئی لوگ ہوتے ہیں سلم سمارٹ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان پر چربی نہیں چڑتی وہ بلکل موٹے نہیں ہوتے لیکن وہ کھاتے پیتے بلکل مطلب اچھا صحیح کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں ان کے ویٹ کیوں نہیں بڑھتا وہ اس لئے نہیں بڑھتا کیونکہ ان کا میٹابولیزم کا جو عمل ہے ان کے جسم میں وہ تیزی سے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے گیا ہوتا ہے ان کا ویٹ نہیں بڑھتا تو اس لئے جب آپ انجیر کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا میٹابولیزم انکریز ہوگا وہ اچھے سے ورک کرے گا اور آپ موٹے نہیں ہوں گے اور اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ہمیں آپ کو بتاتی ہوں اس کا طریقہ کہ آپ نے انجیر کس طرح سے استعمال کرنی ہے ویٹ کم کرنے کے لئے تو اس کے دو طریقے ٹھیک ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے آدھا کپ پانی لینے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ڈال دینے دو انجیر اور اس کو آپ نے پانی کو ڈھک کے رکھ دینے رات بھر ٹھیک ہے پورا رات وہ بھی گی رہے ہیں سونس پہلے آپ نے اس طرح سے اس کو آدھا کپ پانی لینے اس میں دو انجیر ڈالیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دینے رات بھر کے لئے اور صبح آپ نے وہ انجیر بھی کھا لینے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پانی بھی پی لینے ہیں نہار مو ٹھیک ہے بھی نہ کچھ کھائے ملدہ بھالی پیٹ آپ نے وہ پانی بھی پی لینے ہیں انجیر والا اور آپ نے وہ انجیر بھی کھا لینے ہیں انجیر اس لیے کھا لینے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے فائبر ٹھیک ہے تو آپ کو فائبر بھی چاہیے ہوتا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے تو پھر آپ نے وہ انجیر کھا لینے ہیں اور وہ پانی پی لینے ہیں اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے دو سے چار انجیر لینی ہے ٹھیک ہے یا دو لینے یا چار اور آپ نے اس کو ایک گلہ اگر آپ نے دو لیا تو آدھا کپ پانی اگر آپ نے چار انجیر لینے تو پھر ایک پورا کپ ٹھیک ہے پانی لے کے آپ نے اس میں اس کو بوائل کرنے ہیں اُبالنے انجیر کو انجیر اس میں اُبال کے پانی میں اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنے لینے ہیں پانی کو بھی اور انجیر کو آپ تھنڈا کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ پانی بھی پی لیں اور آپ وہ انجیر بھی کھانے آپ یہ دو سے تین ہفتے کر کے دیکھیں آپ کا ویڈ کم آپ وہ دیکھیں کہ کم ہونے شروع ہو گیا اچھا یہ تو گیا ویڈ کم کیسے ہوتا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنا ویڈ زیادہ کرنے ویڈ گین کرنے تب بھی آپ انجیر کا استعمال کر کے اپنا ویڈ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ اس سے آپ کا ویڈ بڑھتا ہے اگر آپ وہ زیادہ استعمال کریں زیادہ کھانے اگر آپ انجیر ڈرائی انجیر ڈرائی خوشک انجیر اگر آپ ڈیلی کی پانچ کھا رہے ہیں چار پانچ چار پانچ آپ ڈیلی کنٹینوسلی کھا رہے ہیں تو آپ کا ویڈ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گا اس لیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ ڈیلی کی دو کھائیں آپ اور پانی میں بھگو کر یا پانی میں بوائل کر تو اس سے ویڈ کام ہوتا ہے آپ اگر ویڈ کام کرنا ہے تو آپ وہ طریقہ استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ویڈ گین کرنا ہے تو پھر آپ ایسی ڈرائی انجیر آپ کھائیں اور ڈیلی کی پانچ تو اس سے آپ کا ویڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا یا پھر آپ اس کو دودھ میں ڈال کے اس کا شیگ بنانی ٹھیک ہے تو اس سے بھی ویڈ آپ گین کریں گے آپ کا ویڈ بڑھے گا جن کو جی سٹمک کا پروبلم ہے میدے کے امراض میں اگر آپ مبتلہ ہیں آپ کا سٹمک بیسٹرب رہتا ہے یا آپ کو کونسٹیپیشن کا پروبلم ہے بدحضمی تضابیت اس طرح کے میدے کے اگر آپ کو امراض ہیں تو آپ انجیر کا استعمال کریں آپ کے لئے انجیر بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جو کونسٹیپیشن کے اگر آپ کو پروبلم ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے جس کو کونسٹیپیشن کا پروبلم ہے وہ انجیر کا ضرور استعمال کریں بہت فائدہ مند ہے اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک تو یہ کہ انجیر کو آپ نے دودھ میں بوائل کرنے ٹھیک ہے دو انجیر ایک گلاس دودھ اس میں آپ آپ نے اس دودھ میں انجیر کو بوائل کرنے اور اس کو پھر آپ نے بعد میں نیم گرم آپ نے وہ پی لینے دودھ پی لینے اور انجیر کھا لینے اس طرح سے آپ اس کا استعمال کریں یا پھر جو میں نے کو پانی والا طریقہ بتا ہے کہ آپ رات کو آدھا کب پانی میں دو انجیر بھگو کر رکھ دیں اور صبح پھر وہ آپ انجیر بھی کھالیں اور پانی بھی پینیں تو آپ یہ بھی طریقہ استعمال کر سیں ان دونوں طریقے بہت اچھے ہیں کونسٹی پیشن کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ان کو اگر آپ کسی کو بھی پروپلم ہے اس طرح سے اگر آپ انجیر کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو تو صرف کونسٹی پیشن سے بھی بچائے گی بلکہ آپ کا میدہ بھی صحیح رہے گا آپ کا آپ بدحضمی سے بچ جائیں گے تضابیت سے بچ جائیں گے اور آپ کے آنتیں جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھی ہو جائیں گے متحرک ہوں گی اور آپ کو کونسٹی پیشن کا پروپلم بھی نہیں ہوگا اور ریپیر ہوں گی آپ کی آنتیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے آپ کے سٹمک کے لیے سپیشلی تو آپ کچھ ہفتے یہ کر کے دیکھیں آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آئیں گے اور جی یہ بلیڈ پریشر کا جن کو پروپلم ہے جن کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے انجیر بیسٹ ہے کیوں اس میں ہوتا ہے جی میگنیشیم اور میگنیشیم جس بھی کھانے کی چیز میں موجود ہے نا آپ وہ استعمال کریں آپ کا بلیڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا بلیڈ پریشر کو بڑھنے بڑھتا بھی نہیں ہے میگنیشیم کی موجود کی سے تو کیونکہ انجیر میں وافر مقدان میں ہے میگنیشیم اس لیے یہ ہائی بلیڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے آپ نے اسپیشلی آپ نے پانی میں ہی ڈال کے اس کا استعمال کرنا ہے پانی میں بوائل کر کے یا پھر آپ نے رات بھر بھی گو کہ پانی میں تو پھر تو آپ کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ لیول میں آجیے گا اس میں کم ہی ہوگی آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کا جو پروپلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور انجیر ہماری جی پٹھوں کے درد کے لیے بھی بہت اچھی آپ انجیر کا استعمال کریں ہمارے اگر پٹھوں میں درد ہے کسی کی ہے تو ان کے لیے اچھی ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کیونکہ اس میں وائٹیمن بی کمپلیکس ہے اس میں وائٹیمن اے ہے وائٹیمن بی وان وائٹیمن بی ٹو ہے تو وہ ہمارے پٹھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور اس میں آئرن ہے وافر مقدار میں جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے تو اگر آپ کو ہڈیوں میں درد ہے یا آپ کے پٹھے درد ہوتے ہیں یا آپ کے تب بھی آپ کے لئے انجیر بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں میں نے کہتا ہے منرل صفافرمیدار میں اس میں آئرن ایک کوپر ہے جو ہمارے اسا آپ کے لئے اچھی ہے ہمارے پٹھوں کے لئے ہماری پونز کے لئے اور ہمارا ہیمو گلوپن بننے کا بھی یہ سباب بنتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں خون اگر آپ کا خون کی کمی ہے تو خون آپ کا بنانے میں مدد کرے گی انجیر اور انجیر ہمارے بالوں کی صحت کے لئے بہت اچھی ہے بہت فائدے مند ہے اگر آپ انجیر کھاتے ہیں تو آپ کے بال مضبوط ہوں گے آپ کے بال گروت بھی کریں گے اور آپ کے بال گھرنا بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ میں نے جسے آپ کو بتایا ہے اس میں زینک ہے میگنیشیم آئرن اور وائٹمن بی وائٹمن اے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال بھی نہیں گرتے ان کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے اچھا میں آپ کوئی کوئی چیز بتاتی ہوں کہ جن کو ہوتی ہے نا شوگر تو وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ ہم انجیر کا استعمال کریں کی نہ کریں کیونکہ یہ میٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں میٹھاس ہوتی ہے تو شوگر نہ زیادہ ہو جائے تو میں ان کو بتاؤں گی شوگر کے جو مریض ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو میں بتاؤں گی کہ آپ انجیر کا اگر استعمال کریں گے نا تو آپ کو اس سے قدرتی شوگر ملے گی مسنوی شوگر نہیں ملے گی قدرتی ملے گی جو بہت اچھی ہے ہماری ہیلتھ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کم قوانٹرٹی میں آپ نے انجیر کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کے لئے فائتمند ہوگی لیکن آپ نے اس کی قوانٹرٹی کم رکھنی ہے آپ آدھی انجیر کھانے یا ایک اسے زیادہ نہ کھائیں اور انجیر میں ہوتی ہیں جو اومیگا تھری اور اومیگا تھری سکس فیٹی ایسٹس اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خون کی شریعانوں کی جو صحت ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہے اور ہمیں پھر دل کے جو امراض ہیں وہ کم ہوتی ہیں ہمارا دل صحت مند ہوتا ہے اور ہماری شریعانی مضبوط ہوں گی وہ اچھے سے ورک کریں گی تو اویسلی پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ اچھے سے ورک کرے گا اور اس کی صحت اچھی ہو جائے گی اچھا اور انجیر ہماری لیور کے لئے ہماری جگر کے لئے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ہمارے جو جگر کے ڈیمیج سیلز ہیں اس کو ریپیئر کرنے میں مدد کرتی ہے اگر آپ کا جگر ڈیمیج ہو گئے اس کی ہیلتھ حراب ہو گئی ہے تو اگر آپ انجیر کا استعمال کریں گے تو آپ کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہوگی لیکن آپ نے اگر لیور کے لئے استعمال کرنے اپنے جگر کے لئے جگر کی ہیلتھ کے لئے تو آپ نے انجیر کو پانی کے ساتھ استعمال کرنے مددب جیسا میں نے اگر کو بتایا کہ یا تو بھگو کر رات کو بھگو دیں یا پھر پانی میں بھائی کر کر پانی کے ساتھ آپ نے انجیر کا استعمال کرنے اپنے لیور کی ہیلتھ کے لیے آپ کا اچھی گر بہت اچھا ہو جائے گا اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی اور انجید انٹی اچھیں گے اگر آپ کے رنکلز پڑھ رہے ہیں سکن پہ جھوریاں پڑھ رہی ہیں تو آپ انجید کھائیں اور اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو بھی آپ کے لیے اچھی ہے اس میں وائٹامن اے ہے اور آپ کے سکن گلوئن کے لیے بھی وائٹامن بی وان بی ٹو اور وائٹامن سی اس میں موجود ہوتا ہے جس سے کہ ہماری سکن گلو کرتی ہے اچھا اگر آپ کو کڈنی کا پروبلم ہے تو اپنی کڈنی کی ہلتھ بہتر کرنی ہے تو آپ انجیر کا استعمال کرنے آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اس کے لیے آپ نے ڈرائی انجیر نہیں استعمال کرنی ہے اگر آپ نے اپنی کڈنی کی ہلتھ کے لیے استعمال کرنی ہے تو آپ نے ڈرائی انجیر بلکل استعمال نہیں کرنی آپ نے فریش انجیر جو ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے کیونکہ جو ڈرائے فروٹس ہوتے ہیں ایون انجیر ڈیٹس تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی کیڈنی کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور منرلز کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایکسٹریملی ہائی ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ پھر ہمارے کی فائدہ مند نہیں ہوتے انی پیشنٹس کے لیے تو اس لیے اگر آپ نے اپنے کیڈنی کے لیے استعمال کرنی ہے آپ نے فریش انجیر استعمال کرنی ہے کیونکہ وہ کیا کرتی ہے آپ کو کیڈنی سٹون سے بچنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی واٹر جو ایک پروسیس ہے کیڈنی کی طرح وہ آپ کا بہتر ہوتا ہے تو جی کیڈنی کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو پھر آپ نے فریش انجیر استعمال کرنی ہے اور تو آج آپ سے میں نے اتنے سارے فائدے شیئر کیا جی کہ آپ اس کے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اپنا بہت یار رکھیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند لئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ پرو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت حیال رکھ رہے گا اللہ حافظ